بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی چار عورتوں کا واقعہ سنائیں گے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تحریم کی تین آیات دستہ بارہ میں ارشاد فرمایا ہے جن میں سے دو عورتیں قابل رشک اور دو عورتیں قابل عبرت ہیں دو عورتوں کو اللہ رب العزت نے عالی مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور دو عورتوں پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو قیامت تک عبرت کا نشان بنایا دو بدبخت عورتیں نمبر ایک والا یہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی یہ بھی اللہ کی جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہیں مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائے بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی جب قوم لوت پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی اس وقت حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور مومنین کا ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے والا بھی آپ کے ساتھ تھی آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا ناظرین آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے مگر والا چونکہ منافق تھی اس نے حضرت لوت علیہ السلام کی فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چنلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم یہ زبان سے نکلتے ہی اس عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی وہیں پر ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی ناظرین بعض مفسرین اور مورکین کے مطابق زیر نظر تصویر حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی ہے جسے اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کر کے اس وقت پتھر کا بنا دیا تھا اور یہ قیامت تک عبرت کا نشان بن کر یہاں موجود ہے ناظرین اردن میں ڈیٹسی یعنی بہر مردار کے کنارے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم آباد تھی زیر نظر تصویر میں یہ مقام دیکھا جا سکتا ہے جہاں اب پانی موجود ہے اس مقام پر حضرت لوت علیہ السلام کی قوم رہائش اکٹیار کیے ہوئے تھی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے قوم پر عذاب نازل کیا جبکہ حضرت لوت علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنے کا حکم بھی دیا ساتھی ساتھ فرشتوں نے پیچھے نہ مرنے کا بھی کہا تھا جس پر حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی والا نے پیچھے مر کر دیکھا اور وہ وہیں بت بن گئی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا یہ مجسمہ آج بھی اردن کے ڈیٹسی یعنی بہر مردار کے کنارے پر موجود ہے جو کہ پہاڑ پر ہے مجسمہ اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے وہ پیچھے مر کر دیکھ رہی ہو اور اچانک بت بن گئی ہو اردن کا یہ مقام اب سیاحتی مقام بھی ہے اور مسلم دنیا میں اسے ایک اہم سبق اموز مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے نمبر دو واحلہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی بیوی تھی اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیگمبر حضرت نو علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی دشمنی اور توہینوں بے عدبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپوگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نو علیہ السلام مجنوع اور پاگل ہیں لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جابروں اور ظالموں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی جس سے قوم کے وہ لوگ ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے اور ان کو قدر کرتے تھے دو خوش قسمت اور تھی نمبر ایک حضرت آسیہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ حضرت آسیہ بنت مزاہم رضی اللہ و تعالیٰ عنہ فیرون کی بیوی تھی فیرون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا مگر حضرت آسیہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ نے جب جادوگر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی جب فیرون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب مسلط کر دیئے بہت زیادہ زدوکوب کے بعد جو مکھا کر دیا یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں میں اور پیروں میں لوہے کی میکھیں ڈھوک کر اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دوب کی تپش میں ڈال دیا اور کھانا پینا بند کر دیا مگر ان مسائب کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہے اور فیرون کے کفر سے اللہ رب العزت کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بلکھہر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے ناظرین بعض روایات کے مطابق وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں نمبر دو حضرت مریم صلی اللہ علیہ مریم بنت عمران صلی اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکموں اتر سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کی قوم نے تانے مار کر اور الزام لگا کر ان کو بڑی بڑی عذیت دی مگر یہ سابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتبوں درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خدا بند قطوس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی تعریف کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ان چاروں عورتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت و اہلہ اور حضرت لوت علیہ السلام کی عورت و آلہ یہ دونوں ہمارے دو مقرر بندوں کے نکاح میں تھی پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دگا کیا تو وہ دونوں پر انگمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنی پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش اور عمران کی بیٹی مریم سلام اللہ علیہ جس نے اپنی پاتھ سائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھون کی اور اس میں اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی اور جنت میں داخل ہوئی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ آنے کے بعد